بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاللہ ہوا نا محمدن ماہوا اہلوہو میں رشید الزخر اسلام علیکم اردو بید رشید الزخر میں آج میرا جو عنوان ہے وہ اسی تسلسل کا حصہ ہے درخواست نبی سی تو سوڑیٹس سالے اول اردو سلیو سیریز میں درخواست نبی سی آج میرا ٹاپک ہے اور پرنسیپل کے نام تعلیمی سہر کی اجازت کی درخواست مختلف طریقے سے آ سکتا ہے تعلیمی سہر تعلیمی دورہ تفریحی دورہ تفریحی سہر تو سٹوڈنٹس آپ نے اس میں بالکل دیکھیں ایک درخواست جو ہے وہ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ مختصر مگر جامعہ انداز میں جو ہے وہ لکھی جاتی ہے میں نے پیٹرن بھی آپ کو لکھ دیا ہے سٹوڈنٹس پرنسیپل کو یہ درخواست میں لکھی جاتی ہے کہ تفریحی دورہ جو ریکریشنل ٹریک جاتے ہیں اداروں کے اور تفریحی دورے ہوتے ہیں ملی جاتا ہے ناران کا گان ہٹا بار گویرا اور مختلف پرفضہ مقام پر تو سٹوڈنٹس اس کی پرنسیپل سے اجازت لی جا رہے ہیں اور یہ اجازت کیونکہ مختلف طلبہ کا ایک گروپ لیتا ہے لہذا ہم نے اس کو ہم کی صورت میں سیغا جمع متعقلم کی صورت میں ہم اس کو لکھیں گے اور سٹوڈنٹس کس طرح لکھیں گے میں یہ سارا کانٹینٹ لیتی ہے جہاں پر شروع کرتے ہیں بخدمت جناب پرنسیپل قومہ یہاں سکتا آئے گا گورمنٹ کالج یہاں پر بھی سکتا آئے گا علف بیجی شہر کا نام ہم نے بلکل بھی منشن نہیں کرنا ہے انوان رابطے کی علامت درخواست برائے اجازت تعلیمی سے ہے اس کے بعد جناب علی اور اس کے بعد ندائیہ کی علامت لگے گی دیکھیں یہاں تک صرف تین آئیوں میں آپ کے تین مارک آپ سازلتے ہیں اور یہ جو ہے بورڈ کے پیٹرن کی مطابق اگر آپ اس کو لکھ دیں گے تو یہ بہت بیٹر ہوگا آپ لوگوں کے لئے درخواست کا آغاز کرتے ہیں دیکھیں کچھ یہ پیراگراف چھوڑ جائیں کیونکہ میں آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ بورڈ بڑا ہوتا ہے بورڈ چھوٹا ہوتا ہے لہذا اس کو کانٹینٹ پورا کرنے کیلئے میں اس سے آگے جا رہا ہوں آپ کا جو صفح ہوگا ہوں یہاں سے لے کے یہاں تک ہوگا تو آپ نے اسی کے ہارشیے کی پاسداری کرنی ہے کیونکہ آپ کا صفحہ جو ہے وہ لیندھ وائز ہوتا ہے میرے پاس جھرا چوڑا ہے یہ بورڈ تو اس لیے میں اس کو یہاں سے اندر لے کے جا رہا ہوں آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں چاہتے ہیں جی نہایت عدب سے گزارش ہے کہ ہم آپ کے زیر سایہ اس کالج کے سال دوم ان کے طلبہ ہیں اور عدبی سوسائٹی کے ممبر ہیں آپ نے دو ماہ پہلے عدبی سوسائٹی کے سالانہ پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی تھی بطور مہمان خصوصی آپ نے شرکت فرمائی تھی آپ نے لکھنا ہے اس پروگرام میں آپ نے کالج کے طلبہ کے لیے ایک تعلیمی دورے کا اعلان کیا تھا ٹھیک ہے آپ نے پہلے یاد دہانی کرنا ہے اب ہمارے کالج کے اندہانات ختم ہونے کو ہیں ٹھیک ہے اور تمام طلبہ تعلیمی دورے پر جانے کے لیے تمام طلبہ میں تعلیمی دورے پر جانے کے لیے بیتابی اور مسرک پائی جاتی ہے تمام طلبہ نے صدر عدبی سوسائٹی جو کہ شعبہ ہردو کے پروفیسر ہیں ان کو اپنے نام اور مطلوبہ رقم بھی جمع کروا دی ٹھیک ہے رقم جمع کروا ہی جاتی ہے کچھ ادارہ سپورٹ کرتا ہے ہمارا پروگرام اسلامباد کے مختلف تعلیمی اور تفریحی مقامات پر جانے کا تیپ آیا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہوئے اور طلبہ کے دلی جذبات کی قدر کرتے ہوئے تعلیمی سہر پر جانے کی اجازت مرحمت فرما دیں گے ٹھیک ہے تو یہ اتنا سا کانٹینٹ ہوتا ہے مختصر مگر جامع انداز میں آپ نے جو ہے انوان کے ماتہت انوان کے تحت رہتے ہوئے آپ نے کوشش کرنی کہ اس کانٹینٹ کو لکھیں پھر آپ نے دوسرے پیراڈراف میں انتجاہ کرنی ہے گزارش کرنی ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں اس تعلیمی اور تفریحی دورے پر جانے کی اجازت دے کر ہمارے ذوق سیاحت اور مطالعہ کی حوصلہ افضائی فرمائیں ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے ٹھیک ہے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے درخواست گزار آپ کے تابع فرمان اب یہاں پہ آپ کا تابع فرمان نہیں آئے گا یہاں پہ کیونکہ جمع متقلم میں بچے لکھ رہے ہیں زیادہ طلب آئے آپ کے تابع فرمان ہمزہ چھوٹی ہے اور یہاں پہ آپ نے تاریخ لکھنی ہے اور تاریخ کا یہ والا پیٹرن ہے تو سوڈنٹس لاس میں جیسے کہ میں ہمیشہ بتاتا ہوتا ہوں کہ یہ لائن آپ کی ایک نمبر کی ہے ٹھیک ہے اور یہ والی جو عنوان کی لائن ہے یہ بھی ایک نمبر کی ہے اور جو جناب عالی ہے یہ بھی ایک نمبر کا ہے نفس مضمون آپ کا پانچ نمبر کا ہے درخواست گزار اور اس سے متعلقہ جو بھی بات ہیں آپ جو لکھنے وہ ایک نمبر کی ہے اور یہ بھی ایک نمبر کا ہے تو سوڈنٹس یہ ٹوٹل آپ کے دس نمبر ہوئے اور درخواست میں دس پڑھا دس مکمل املاہ اس کے ساتھ لکھا جائے تو دس آجاتے ہیں بارہل نو نمبر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ بہت اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ اس کو لکھ دیں گے تو بہترین ہوتا رہا ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ سوڈنٹس